السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ہر نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو انہوں نے کہا اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبارت کرو اور اس سے ڈر ہو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب بھی میں نے ان کو بلائا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اونگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہر بھا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں سے پیدا کیا اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور جان کو ان میں زمین کا نور بنایا اور سورج کو چراغ دھرائیا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں لٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھیرو اس کے بعد نون اعز کی اے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلتے یہ ایسوں کے تابعہ ہیں جن کو ان کے مال اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا اور وہ بڑی بڑی چالے چلیں اور کہنے لگے کہ اپنے ممبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وود اور سوا اور یغوس اور یکوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے پھر تو ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی گرگ کر دئیے گئے پھر آگ میں ڈال دئیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مردگار نہ پایا پھر نوح نے یہ دعا کی اے میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسانا رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا